لیگی رہنما بھولا گجر قتل کیس کی تفتیش میں نیا رخ سامنے آ گیا ذرائع کے مطابق نوید کمانڈو کے بعد تفتیشی افسر ایس ایس پی اوپریشنز ارفان اللہ خان کے روبرو ایک اور ملزم ایاز ببلی نے بھی رانہ سناؤلہ کی طرف انگلی اٹھا دی ایاز ببلی کا کہنا ہے کہ بھولا گجر کا قاتل نوید کمانڈو فروق وحید کا پرائیویٹ گن مین تھا ایاز ببلی نے کہا کہ وہ مدادت بار رانہ سناؤلہ کے ڈیرے پر گیا اور وہاں فروق وحید کو بھی کئی مرتبہ دیکھا ایس ایس پی اوپریشنز ارفان اللہ نے ایاز ببلی کی موجودگی میں رانہ سناؤلہ سے ان الزامات پر سوالات کیے تاہم وزیر قانون نے تمام الزامات مسترد کر دیئے کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے میں سے ایک ملزم کو اس کے گوٹ بنایا گیا تو اس سے مطلقہ جو معاملات تھے یا جو ثبوت تھے وہ میں نے انکوائری افیسر کے سامنے رکھے ایاز ببلی نے کوئی براہ راست جو ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی رانہ سناؤلہ نے ایاز ببلی کے الزامات کا زبانی جواب دیا جبکہ نوید کمانڈو کے الزامات کا تحریری طور پر دفاع کیا اور کہا کہ انہیں سازش کے تحت بھولا گجر قتل کیس میں الجھایا جا رہا ہے ایاز ببلی کو گزشتہ ماہ انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت نے 23 نومبر کو تفتیشی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے